میکس کیو ڈی اے کی اپنی ایک ترمنالوجی ہے جس کو اگر آپ فالو نہیں کریں گے یا آپ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے تو میکس کیو ڈی اے کو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی نہ سافٹ ویئر کو آپ کی سمجھ آئے گی نہ آپ سافٹ ویئر کو سمجھا سکیں گے تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ بیسک ٹرمز ہیں وہ آپ کو آنی چاہیے جیسے پروجیکٹ ہے یا کوڈز ہیں یا سب کوڈز ہیں یا تھیمز ہیں وہ آپ کو آنے چاہیے تاکہ جب آپ میکس کیو ڈی اے کو کمانڈ دیں تو وہ آپ کی باتیں سمجھ سکیں نیکسٹ سکرین میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ پروجیکٹ سے مراد کیا ہے کہ جب آپ نئے چیز کوئی پروجیکٹ اوپن کرتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے اس پروجیکٹ سے مراد ہے کہ جو کچھ آپ باہر سے ایکسپورٹ کر رہے ہیں یا جو کوئی آپ اپنا کام کر رہے ہیں تو یہ وہ والا ڈیٹا ہے یہ ٹیکسٹ ہو سکتے ہیں پیکچرز ہو سکتے ہیں ٹیبلز ایف جی ایڈی یا پی ڈی پیز میموز ہو سکتے ہیں آڈیو ویڈیو کچھ بھی آپ لگا لیں تو یہ اس کی ایکسپل ہے ڈاکومنٹس جب یہ کہتا ہے تو ڈاکومنٹس سے کیا مراد ہے یونٹس ڈیٹا ریسرچر وانٹ ٹو انیلائیز یونٹ اف انیلائیز یہ انٹیوز ہو سکتے ہیں فوکس گروپ ڈسکشنز ہو سکتے ہیں آڈیو ویڈیو آرٹیکلز کچھ بھی فارم میں ڈیٹا آپ کے پاس ہو سکتا ہے پھر کورڈ سے مراد کیا ہے یہ بسیکلی وہ کورڈ ہیں جنرلی جو آپ میجر کورڈ اور سب کورڈ یہ میکس کیو ڈی اے سمجھتا ہے میکس کیو ڈی اے اس کو ابھی تک اوپن کورڈنگ ایکزیل یا سیلیکٹیو کی لینگویج نہیں دے سکا تو یہ جو چیز آپ کو ورث مارکنگ نظر آ رہی ہوگی وہ آپ نے بتانا ہے سیگمنٹ انڈا ٹیکسٹ ہو سکتے ہیں پارٹس آف آڈیو ویڈیو ہو سکتے ہیں پارٹس آف سیکشنز ان فوٹوز ہو سکتے ہیں تو یہ آپ نہیں بتائیں گے تو اس کو خود سے سمجھ نہیں آئے گی سافٹوئر کو کوڈنگ جو ہے وہ بسیکلی جو آپ لیبلز لگاتے ہیں آپ کے اپنے انالسز کے لیے یا ٹیگنگ کے لیے یا کوٹیشن کے لیے تو یہ وہ آپ کو ہائی لائٹ کر دے گا اور آپ کو بتا دے گا کوڈ سسٹمز کیا ہیں وہ آپ نے اس کو بتانا ہے جو میجر کوڈ ہے سب کوڈ ہیں یا اس کی برانچز ہیں اور یہ آپ کو اویلیبل سارے کوڈ ایک آرڈر میں نظر آ جائیں گے آپ کو چینج کرنا چاہیں تو اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں ڈریک بھی کر سکتے ہیں آپ نیا کوڈ بھی دے سکتے ہیں سب کوڈ کا آپشن بھی دے سکتے ہیں تو یہ آپ جسٹ رائٹ کرک کریں گے وہ آپ کو بتا دے گا پھر میموز جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں یہ آپ کے اپنے آئیڈیاز ہو سکتے ہیں پرسنل فیلنگز ہو سکتے ہیں آپ کی ازمشنز ہو سکتے ہیں آپ کے ہائپوٹیسز ہو سکتے ہیں جو آپ ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں یا اس کے اندر ڈیموگرافکس ہو سکتے ہیں بیبلیوگرافیف اینڈ ویریبل یہ ڈیفرنٹ فارم میں جو میموز ہیں آپ ساتھ ساتھ لکھتے جاتے ہیں ساتھ میں ایک کومنٹ کا سیکشن ہے جو ریسرچرز کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے یہ بیسیکلی شارٹر میموز ہے جو کچھ آپ بڑے لکھنا چاہ رہے ہیں آپ صرف میں اگر اس کو آپ جارگن یا کوئی ایسی چیز لکھنا چاہ رہے ہیں جس کو ہم جاٹڈ نوٹس کہتے ہیں تو آپ اس کے اندر لکھ سکتے ہیں جس میں کہ ریسرچر جو جو حصے ہائلائٹ کرنا چاہ رہا ہے یہ کنٹرڈکشنز ہیں ایمپورٹنٹ پارٹس ہیں یا اس کے اندر سیملارٹیز ڈیفرنٹڈ ریلیونٹ ایر ریلیونٹ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپ کومنٹس میں میکس کیو ڈی اے کے اندر ٹائپ کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں جو کوڈ ہے جنرلی سوشل ریسرچ میں کوالیٹیٹیو ریسرچ میں وہ اس نہ لیبلنگ دا ٹیکسٹ آنلی یہ ایک کانسیپٹ ہے یا ایک کانسٹیکٹ ہے جس کے ایک پیچھے میننگز ہیں جو لیبلنگ ہے وہ بیسیکلی صرف اور صرف کانسیپٹ ہے وہ کوڈ نہیں ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ کریکٹر اگر آپ رائٹ کلک کریں گے تو سٹرنگ میں لکھ دیں گے سٹرنگ میں سے مراد یہ ہے کہ ورڈز میں لکھ دیں گے اور اگر آپ ڈیجٹس میں لکھیں گے تو اور یہ ورڈز جو ہے نا سکسٹی تری کریکٹر سے زیادہ کوڈ نہیں ہونا چاہیے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ اور اس کے ساتھ میننگ کیا ہیں وہ آپ نوٹ کی فارم میں بھی ساتھ لکھ سکتے ہیں پھر تیوریٹیکل کورڈز ہیں فیکچول کورڈز ہیں ثیمیٹک کورڈز ہیں یہ ڈیفرنٹ آپ اس کو بتا سکتے ہیں محمود میں جا کے اور کورڈ کو لیبل کر سکتے ہیں جو کچھ آپ لیبل کریں گے یہ آپ کی اپنی انڈرسٹیننگ کے لیے میکس کیو ڈی اے آپ کو ایک پریزنٹ ایبل فارم کی میں صرف ڈیٹا آپ کو بتا دے گا کہ یہ ہے اب یہ کر کیسے سکتے ہیں how to make the code in میکس کیو ڈی اے آپ نے جانا ہے ہوم پہ اور code سسٹم پہ کلک کرنا ہے اور وہاں پہ آپ سمپلی کوڈنگ شروع کر دیں ویسے آپ رائیڈ کلک کریں گے تو وہاں پہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور یہ امپورٹنٹ آسائننگ لیبل ہے to the data coding جو ہے وہ میکس کیو ڈی اے ابھی انہوں نے لیٹس فیچر سیل آٹو کا بھی ایڈ کیا ہے جیسے انویوو میں ہے لیکن ابھی اتنا زیادہ وہ نہیں تو میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ جو میکس کیو ڈی ہے اس کے اندر جو ترمینالوجیز ہیں ریلیٹیولی ڈیفرنٹ ہیں دن دی ادر صافٹیویز یہ کوئی یونی فارم نہیں ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ایک ترمینالوجی کا کیا مطلب ہے انہوں نے ڈکشنری بھی دے دی ہے آپ اس ڈکشنری پہ جائیں اس ترمینالوجی کا مطلب لکھیں اور وہ آپ کو وہیں پہ ایکسپلین کر دے ایک بات دوسرا ان کے یوزر گائیڈ مینولز اویلیبل ہیں آپ ان پہ جاتے ہیں وہاں پہ دیکھ رہتے ہیں تیسرا سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس کے اوپر ان کی ویڈیوز اور ڈیموز پڑھیں آپ ان ویڈیوز اور ڈیموز کو دیکھیں گے تو آپ کو انڈرسٹیننگ ایزی ہو جائے گی آپ کو ترمینالوجی کا پتہ چلے گا کیا ترمینالوجی یہ یوز کر رہے ہیں کس کے لیے کونسی ہے تو وہ آپ کو انڈرسٹیننگ ڈیویلپ کرنے میں ہیلپ پل ہو سکتے ہیں میکس کیو ڈی کوڈ ٹری سسٹم ہے یہ سب کے الگ الگ میننگز ہیں اور اگر آپ ان کو انڈرسٹیننگ نہیں کریں گے تو آپ کوڈنگ نہیں کر سکیں گے نہ ہی آپ اس سے کوڈ بک ڈرا کر سکیں گے اور نہ ہی سمارٹ پبلشر آپ کے لیے ہیلپ پل ہو سکتا ہے